بھارت نے اپنی جو ان کی تاریخ ہے اس تاریخ کا سب سے بڑا جو آپ سمجھیں کہ آٹھ سو ساٹھ فٹ طویل اور سنتالیس ازار چار سو ٹن اس کو بھزن ہے اور وہ آم بھارت میں ہی تیار ہونے والا سب سے بڑا آئین ایس جو وکرانت ہے وہ انہوں نے سمندر میں اتارا ہے آج سولہ سولہ ہے تیس جنگی جہاز ہیں اور یہ جو ہے یہ انہوں نے سمندروں میں اس کو اتار دی ہے اور یہ جو بہرہن انڈو پیسیوی کی اسٹریٹیجی ہے یہ بڑی ایمپورٹنس اختیار کر رہی ہے آنے والے دنوں میں اور یہ تقریبا سولہ سال تیرہ سال کے بعد اس کو اس پروجیٹ کو بننے میں کافی عرصہ لگا ہے یہ جو انڈیا نے اتارا ہے اور بڑا اتارا ہے جہاز اور اس کو چائنہ بھی دیکھ رہا ہے اس کو دنیا بھی دیکھ رہی ہے کیونکہ یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ اب چیلنج بنا ہے چائنہ کے لیے اور یقیناً یہ چیلنج بنا ہے یہ انڈو پیسیفک کے اندر ایک بڑا جو ہے انہوں کی سمندروں میں انہوں نے اتارا ہے انڈین اوشن میں پیر جمانے کے لیے بلکل تیار ہے اتنا پیسہ ملٹری پہ لگانا اس کی کیا بجا ہے یہ جو ہماری ویروہ دی شکتی ہے ایسی کچھ ایسی لیلا اوری عیشور کی خود بکھر رہی ہے دیکھیں پاکستان کو تھرٹ نہیں مانتے تھرٹ ہم مانتے چائنہ کو تو دوستو جیسا کی آپ نے کل نیوز میں دیکھا ہوگا آئی این ایس بکران بھارت کا خود کا سودے سی ایئرکراپٹ بھارتی نیوی میں سامل ہو گیا ہے جو کی بہت بڑی اچیبمنٹ ہے بھارت کے لیے اور کل پرائم منسٹر نے اس کو لے کر ایک سپیچ بھی دی تھی اور آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا نیوی کا فلیگ بھی چینج ہوا ہے چھترپتی سیوہ جی مہاراج کا جو مراتھا ایمپائر کا فلیگ تھا اس سے کچھ پورشن لیا گیا ہے آپ جا کر فلیگ دیکھیں گے ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک اتارا ہے جبکہ وہاں پر واسٹاک کے ایک سائزی چل رہی ہیں اور چائنہ کے اندر اور تائیوان اور یہ یوکرین کا مسئلہ خراب ہو رہا ہے یورپ کے اندر مسائل بڑھ رہی ہیں اور یہ یورپ کے اندر ایک قیادت کا بھی بہران ہے اس وقت مطلب وہاں پر آپ دیکھیں نا کہ جرمنی جو ہے مطلب جرمنی دوسری جنگ عظیم کے بعد جب سے ہٹلر نے ہتیار ڈالے اور ہٹلر مارا گیا تو اس کے بعد سے جرمن جو ہیں وہ تو ترقی کی طرق چلے گئے تھے وہ ڈیفینس وغیرہ پر اتنا خرچہ نہیں کر رہے تھے لیکن اب وہ ڈیفینس پر بھی انہوں نے خرچہ کرنا ہے انہوں نے گیس کو بھی سنبھالنا ہے انہوں نے تیل بھی سنبھالنا ہے تو یورپ کے اندر لیڈیشپ کرائیسس ہے پراپر لیڈیشپ کرائیسس ہے کہ یہاں پر یورپ کو کون لیڈ کرے گا اور یورپ مطلب ہے کہ یہ اس پوری پکچر میں دیکھیں اس پوری پکچر یہ جو پوری الجہ ہوا منظر نامہ ہے پولٹیکل منظر نامہ اس منظر نامے میں عمران خان صاحب کی عمران خان ایک صاحب ایک بات جو کہہ رہے ہیں اس کو آپ کسی بھی طرح سے نظر انداز نہیں کر سکتے اور وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میری جان کو خطر ہے خون کی جان کو آم اللہ تعالی خیریہ سے رکھے سب آم عوام کو بھی حکمرانوں کو بھی سب کو لیکن عمران خان صاحب کو حقیقتاً خطرہ ہے میں نے آپ سے کہنا کہ ایک تو پہلی مصیبت تھی دکھ میں تھے لوگ جب سارا انفرسٹیکچر برباد ہو گیا ہے سلاب کے نتیجے میں تباہ کاریوں میں اور تو اس کے بعد وہ کیسے آپ ٹیکس سیلیکشن کریں گے ابھی آپ یعنی لوگوں پہ جاکے بجلی کے بل بڑھائیں گے پھر اس کے بعد آپ ٹیکس کہاں سے لیں گے یعنی کون سے ٹیکس مجھے بتائیں نا کہ ان حالات میں جب فصلے ڈھو گئی ہیں لوگوں کی فیکٹریاں گر گئی ہیں تباہ ہو گئے ہیں اور ابھی تک وہ پتہ ہی نہیں چل رہا تخمینہ ہی نہیں لگایا جا رہا تو اس میں آپ کیسے لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ ٹیکس دیں گے اور پھر وہ ٹیکس آپ واپس کریں گے آئے میں تو یہ سارا کا سارا چونکہ ایک معاشی پلان جو سلابوں سے پہلے تھا اور جو بڑا تکلیف دے تھا جو مرتع اسمائی صاحب نے اور شباشی صاحب اور باقی لوگوں نے تو بڑا تکلیف دے تھا وہ اب ہزار گناہ زیادہ تکلیف دے ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس میں سلاب نہیں تھے یہ ویریمن نہیں تھا کہ سلاب نے آنا ہے یہ ویریمن نہیں کہنا کہ اتنی تباہ کاریوں ہونی ہے تو یہ سلابوں اور تباہ کاریوں کے نتیجے میں تو وہ پورا جو معاشی پلان تھا جو کہ آئی ایم ایف کے شرائط کے باعث پہلے ہی بہت تکلیف دے تھا پہلے ہی آپ نے پیٹرول بڑھانا تھا کسٹوں کسٹوں اب اب وہ کتنا بڑے گا کیسے بڑے گا آپ کی پیداوار اگر نہیں ہوگی تو آپ کیسے واپس کریں گے قرضہ کس طرح سے ملک میں آگے جانے تو یہ تو بھنسا ہو اس سسٹم پورا 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 ریاست بھنسی ہوئی ہے بیچ میں اور ساتھ ہی جب عمران خان آکی بات کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں لوگوں لوگ تو وہ یاد کر رہے ہیں نا کہ بھئی تھکیا تھا لوگوں کو بھولنا بھی شروع ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے وقت میں کون سی کتائیاں تھی کیا خرابیاں تھی کیا بات ہوتی تھی کیا تنگیل لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک منٹ ہے جو اگر یہ ہے تو انہوں نے اپل نے دکان بند کر لی ٹھیک ہے ٹائوٹا دکان بند کرنے کے چکر میں ہے بڑی ریالیسٹیٹ کمنی ڈیفولٹ کر چکی ہے تو یہ جو ہماری ویروہ دی شکتیاں ایسی کچھ ایسی لیلہ اوری عشور کی خود بکھر رہی ہے تو ہمیں کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت ہی پڑھتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کہا ہم کچھ نہیں کر لی دیکھئے اب ایسی حالت میں ہم انڈسٹری اور ہم فیکٹری اپ ڈی ورلڈ بن رہے ہیں ہم انڈسٹری اپ ڈی ورلڈ بن رہے ہیں نئے ایلائنس میں ہم آ رہے ہیں اب وہ تیرہ پرسنٹ کی بات تو مالب آج کی اکنومی میں تیرہ پرسنٹ اور چینہ کی آپ کو بات بتاؤں بھائی صاحب قریب کچھ لاک کچھ ملین اب ہیکٹیر سو جو ڈراؤٹ میں ہے پانچ میں سے چار ندی ہے سوکے جو سب سے بڑی رنی ہے یانگسی اس میں چالیس پرسنٹ پانی بچ گیا ریل ایسٹیٹ ڈیفالٹ آئیٹ آل ٹائم ہائی ہے آپ نے دیکھو گا اب برٹیش کے الیکشن میں یوکے کا الیکشن میں مددہ کیا ہے کی چائنہ کتنا بڑا خرد ہے دو پرائیم سٹریل کینڈیٹس کے بیٹ میں ڈسکرشن ہو رہا ہے اب جوگرافی کے لیے کہ چائنہ کا ہم پاکستانی نہیں ہے بنگلہ دیش آپ کا بڑا ہے کتنے ایرکراپ کیا ہے اور چائنہ سو میں ہے اور کتنے وہاں آ سکتے ہیں آن کال تو چائنہ جو ہے وہ آپ اس میں گھرا ہوا تو ہمارے لیے اپنی دو چیزیں ہیں ان کو کوٹیپائے کرنا ضروری ہے بکاس ہم کسی اور کی شکتی پر نربار ہو کے اجد نہیں لڑ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈیفنس پر نہیں بڑا سکتے ہیں آج کے ڈیٹ میں اگر آپ چائنہ کے اور سکتے ہیں تو تیس پر اربراں لے کے دماغے آئے گئے تو ہم سکتے ہیں پر قوموں پر سے آئے گئے تو اس لئے چائنہ کی لگیں کہ ہمارا کوئی تھرٹی آیا ان کو بنات ہے اگر چائنہ سکتے ہیں تک رہی ہے کیوں کہ دے گئے تو کوم کو مشکل بک میں سہارہ دے گھنے پر قومت بانت کے ساتھ باکٹ گھو۔ سکتے ہیں رہے تھا سکتے ہیں جو آپ زمان بڑا رہے ہیں۔ اب جتنے پیسے ہم نے بنایا چیز ہم ایک بڑا کہہ رہا رہا ہم بنا گیا یہ نفرت ریاست کے اداروں سے ہے یہ نفرت عدلیہ سے ہے جس کا اظہار ابھی اسلام آباد ہائی کوٹ کے فیصلے کے بعد دیا گیا ہاں صوف شریف کا درجمان بنا دیا گیا مریم نواز کے ہر دورے کی مربور کوریز اور رائیمنٹ کی شہزادی کی وریبوں کے دکھ بانٹنے کے دکھاوے کو پوری قوم کو دکھا رہے ہیں بینہ کسی سرکاری عہدے کے مریم بی بی کو ملے سب رکھا رہے ہیں سرکاری عہدے کو بھی میریسر نہیں ہے تو یہاں صدر مملکہ تو پیچھ آئے گا ہونے کی بنا پر آپ کو پتا ہے یہاں بلیش کی شرکشہ کی بات آتی ہے وہ شیجر مقوم ہے تو دوسری طرف سے وزیراعلا پنجاب ہیں وزیراعلا خیبر پختون خواہ ہیں سرکشہ ہے تو سلامتی ہے تو بہبودی ہے بہبودی ہے تو ترکی ہے ترکی ہے تو اکنومی بھی ہے پروسپریٹی بھی ہے سب کچھ ہے تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے اور لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں اور یہ ہم نے کوئی کمپرومیز نہیں کیا یا تو ہمارے پاس جی آپ چیمہ صاحب آپ کی بات ٹیک ہوتی ہمارے پاس آٹھ دس بلین کا فورنیٹ سے ریزر پڑا اس میں سے تین بلین ائرکافٹ کری میں لگا دے تب آپ کی بات بلکل ٹیک ہوتی ارے سر جب چھے سو بلین پڑا تین بلین لگا ہے زیرو پوائنٹ فائی پرسن ہوتا ہے نا دکت کا ہے یہ گھنے تو سمپل میتھمیٹکس ہے نا ہر ایک کو سمجھ آتی ہے تو اس میں دکت والی بات نہیں ہے باقی ہاں جو ہمارے ایڈورسریز ہیں یہ ہے وہ ان کو ان کے لیے ان کے لیے میتھمیٹکس کئی اور جاتی ہے ان کا حق ہے ڈیموکرائٹک ورلڈ ہے فیلال ان کو حق ہے کورا بولنے کا یہاں اتنا حق تو میں آپ سے بات کر لیتا ہوں میں آپ سے بات کر لیتا ہوں آپ مجھ سے بات کر لیتا ہے اگر ہم میرے اپنے پڑوس میں دیکھیں پیپلز ریپبلک اپ چائنہ میں وہاں تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں وہاں تو یہ پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے اور ابھی آپ کو بتا دوں وہ چائنہ کی جس ڈیل ایسٹیٹ کمپنی کی بات کر رہا تھا بھی دو ہفتے پہلے وہ ڈیفولٹ کر گی دو سو پچاس بلین ڈالر کا کا کاسٹ ڈیفولٹ کا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہمیں کچھ کرنے کی آوشکتہ نہیں خود کام وہاں پہ ہو رہا آپ نے دیکھو چینیز میں ہم کو میں پیسہ نہیں مل رہا سڑکوں پہ تو وہاں بھی ریزنمنٹ آنے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خیارت میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے ڈاکٹر شاہد مسود ایکسپرین کر رہے تھے بھارت کے آئینس بکران جو سوادیسی ائرکراپٹ بھارتی نیوی میں سامل ہوا ہے اس کو لے کر اور انہوں نے بولا کہ چائنا ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے آپ کو پتا یہ سب چیزیں چائنا کے لیے پاکستان کے لیے نہیں ہے بھارت کا سب سے بڑا نمبر ون دسمن ہے تو وہ ہے چین پھر اس کے بعد آتا ہے پاکستان بھارتی نیوی کے فلیگ میں بھی چینجز کیے گئے ہیں جو کہ بہت پہلے کر دیے جانے چاہیے تھے حالانکہ بات پہ ہی سرکار کے ٹائم پہ یہ چینجز ہوئے تھے لیکن کانگریس کے ٹائم پہ پھر سے باپس آ گئے تھے تو اب سمجھ سکتے ہیں اس کے پیچھے تو جانا ہے نہیں بس جو نیا فلیگ آیا وہ انسپریشن ہے آپ دیکھئے بتاتا ہوں میں کیسے انڈیا نیوی کے فلیگ میں اب چھترپتی سیوہ جی مہاراج جو انڈیا نیوی کے فاؤنڈر مانے جاتے ہیں جن کی نیوی مطلب مراتھا ایمپائر کی جو نیوی تھی اس ٹائم پہ انہوں نے ان کی مطلب سروعات کی تھی اس سے انسپائر ہو کر ان کا سائن لیا گیا حالانکہ آپ کو بتا دوں کہ بھارتی نیوی کی ویب سائٹ میں جا کر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں بھارتی نیوی کی ویب سائٹ میں یہ بھی بتائے گیا ہے کہ بھارت میں نیوی کا اتحاس بہت پرانا ہے مطلب لو تھل اور مہن جو داروں کے ٹائم سے بڑ چھترپتی سیوہ جی مہاراج نے پراوپر ید کیلئے نیوی کا استعمال کیا تھا اس سے پہلے لوگوں کو یہاں سے وہاں لے جانے میں سامان لانے میں ان چیزوں میں جہاجوں کا استعمال کیا جاتا تھا لیکن چھترپتی سیوہ جی مہاراج نے ایک special type کے مطلب کو جہاج ہی بنائے گئے تھے کہ وہ خاص طور پر یدھے کیلئے use کیے گئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس لئے چھترپتی سیوہ جی مہاراج کو انڈیان نیوی کا founder مانا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے دوستوں اب ڈاکٹر شاہد مسود ڈاکٹر شاہد مسود کے بارے میں کیا کہنا ہے انہوں نے انڈیا لدھاک کے بیچ جو clash ہوا تھا اس کو لے کر تو انہوں نے ایسی ایسی باتیں کر دی تھی کہ بس انڈیا اور چائنا کے بیچ بارڈر ختم ہے سیدھا یوپی لگتا ہے مطلب نیپال پورا چائنا کا ہو گیا اس طریقے کی باتیں کی ہیں تو ان کے بارے مجھے زیادہ کچھ کہنا نہیں ہے رہیوات کل پرائیم منسٹر موڈی کی سپیچ کی تو اس کو لے کر بیبکش کافی کر رہے کہ بھائی یہ کوئی پولیٹیکل منچ نہیں ہے یہ ہے وہ ہے تو میرے ساب سے جب ایسی چیزوں کو glorify کرنا رہتا ہے کہ بھائی انڈیا نیوی کے فلیک کے بارے میں ہمیں سوادیسی ائرکرافٹ ملا ہے تو اس پیچ اچھی دی جاتی ہے آپ کو کیا کہنا پلیز کومنٹ سیکشن اپنی رائیدہ چینل کو سبسکرائب کریں